بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب حریے سے ہوں گے عربی زبان میں بندر کو کرد کہتے ہیں اور ہر انسان اسے واقف ہے اس کی کنیت ابو خالد ابو حبیب ابو خلف آتی ہے بندر ایک بسورت جانور ہے مگر اس کے باوجود اس میں ملاحت اور زقاوت پائی جاتی ہے اور اس قدر زود و فہم ہوتا ہے کہ بہت سے کام بہت جلد سیکھ لیتا ہے بیان کیا گیا ہے کہ ملک النوبہ نے خلیفہ متوقع کے پاس دو بندر بطور حدیعہ بیجے تھے جن میں سے ایک درزی کا اور دوسرا رنگ سازی کا کام جانتا تھا بندر دوسرے جانوروں کی نسبت انسان سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے چنانچہ یہ انسانوں کی طرح ہستا ہے خوش ہوتا ہے بیٹھنا باتیں کرنا ہاتھوں سے چیزیں لینا اور دینا ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا جدا جدا ہونا یہ سب چیزیں انسانوں سے مشابہت رکھتی ہیں اس کے علاوہ یہ انسانوں کی طرح بہت جلد تعلیم قبول کر لیتا ہے اور انسان سے بہت معنوس ہو جاتا ہے باوقت ضرورت پچھلے دو پاؤں پر کھڑا ہونا آنکھوں میں اوپر اور نیچے پلکوں کا ہونا پانی میں گر کر ڈوب جانا نر اور مادہ کا جوڑا ہونا اور عورتوں کی طرح اپنے بچوں کو گود میں لیے پھرنا مذکورہ جملہ حسائل انسانی خاصہ میں داہل ہیں اور سوائے بندر کے دیگر حیوانات میں بہت کم پائی جاتے ہیں بندروں میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جب یہ سوتے ہیں تو ایک دوسے سے مل کر کتار میں سوتے ہیں جب ان پر نیند کا گلبہ ہوتا ہے تو کتار کے بائیں طرف کا پہلا بندر جاگ جاتا ہے اور ایک آواز نکالتا ہے جس سے اس کے پہلو کا دوسرا بندر جاگ اٹھتا ہے اور پھر وہ بھی ایسی ہی آواز نکالتا ہے اور اس طرح ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام بندر جاگ جاتے ہیں اور پوری رات میں وہ کئی کئی بار ایسا کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سیلانی جانور ہے جو رات کہیں اور صبح کہیں کرتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے کہ بندر میں تعلیم قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے چنانچہ یزید بن ماویہ کے لیے ایک بندر کو گدے کی سواری کرنا سکھایا گیا تھا وہ اس گدے پر سوار ہو کر یزید بن ماویہ کے گوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ابھی سالحے سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کشتی میں شراب رکھ کر فروخت کرنے کے لیے نکلا تو اس کے ساتھ اس کا ایک پالتو بندر بھی تھا چنانچہ یہ شخص جب بھی کسی کو شراب فروخت کرتا تو اس میں چپکے سے پانی ملا دیتا چنانچہ جب اس نے تمام شراب فروخت کر لی تو بندر نے اس کے روپیوں کی تھیلی اٹھائی اور کشتی کے بعد بان پر چڑ گیا وہ آدمی حیرت اور پرشانی سے بندر کو دیکھنے لگا تو بندر نے تھیلی کا مو کھولا اور ایک دینار کشتی میں پھینک دیا پھر اس نے دوسرا دینار نکالا اور اس کو دریا میں پھینک دیا چنانچہ اس نے تمام تھیلی اسی طرح خالی کر دی یعنی ایک دینار کشتی میں اور ایک دینار دریا میں پھینکتا رہا اور اسی طرح اس نے آدھے دینار دریا میں اور آدھے کشتی میں پھینک دیئے گویا اس نے پانی کے دام پانی میں اور شراب کے دام شراب فروش کو برابر تقسیم کر دیئے علماء کے نزدیک بندر کا گوشت کھانا حرام ہے اور اسی کے قائل حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مجاہد حسن اور ابن حبیب مالکی وغیرہ ہیں آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں بندر دیکھنے کی مکمل تعبیریں بتائیں گے اگر کسی نے خواب میں کالا یا سفید بندر دیکھا اگر کسی نے خواب میں اپنے بستر پر بندر کو دیکھا اور اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھا یا پھر بندر کے بچے کو دیکھا یا پھر اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس سے کوئی چیز چھینٹا ہے یا پھر کسی نے دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑا ہے یا پھر کسی نے دیکھا کہ اس نے بندر کو مار ڈالا ہے یا پھر کسی نے دیکھا کہ اس کو بندر کا کسی نے توفہ دیا ہے تو ان سب کی تعبیریں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتائیں گے خوابوں کی یہ تعبیریں آپ کو مستند و جید فقہا اور علماء کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں جن میں خاص طور پر حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ اور بہت سے مختلف فقہا کی کتب شامل ہیں خواب میں بندر دیکھنے کی تعبیریں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو بہ آسانی اور سب سے پہلے ملتی رہے امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے بندر کو خواب میں دیکھنے کو ایک فریبی اور ملعون دشمن سے تعبیر کیا ہے جو خواب میں بندر کو اپنا مطی اور فرمابردار دیکھے تو علامت ہے کہ دشمن پر خواب دیکھنے والا گلبہ پائے گا اگر کسی نے خواب میں بندر کے ساتھ لڑائی کی اور بندر سے ہوفزدہ ہوا تو صحبے خواب بیمار ہوگا اور شفایاب ہوگا یا کوئی اسے ایسا جسمانی عیب لگے گا جو ٹھیک نہیں ہوگا اگر کسی نے بندر کو خواب میں دیکھا تو ایسے شخص کو دیکھا جس میں ہر قسم کے عیوب موجود ہیں اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بندروں سے لڑ رہا ہے اور بندر اس پر گالی با گئے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی بیماری میں گرفتار ہوگا مگر پھر صحتیاب ہو جائے گا بندر دیکھنے کی تعبیر کبھی کبھی بیمار سے بھی کی جاتی ہے اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج کارگر نہ ہوگا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ بندر اس کو دانتوں سے کاٹ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کسی سے جگڑا ہوگا اگر کسی نے خواب میں بندر کا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیماری میں گرفتار ہوگا اور کوئی بھی علاج اسے فائدہ نہ دے سکے گا اگر کوئی شخص خواب میں بندر کو اپنے بستر پر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی یہودی عورت سے زنا کرے گا اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس کے ساتھ دسترخان پر بندر بھی مجود ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کو حاصل کوئی نعمت جاتی رہے گی یعنی اس سے واپس لے لی جائے گی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو خواب میں بندر کو مار ڈالے تو دشمن پر فتح پائے گا اور جو اس کا گوشت کھائے گا تو تکلیف اور عیب میں مبتلا ہوگا اور اگر کوئی دیکھے کہ اسے بندر کا توفہ ملا ہے تو دینے والا صحب خواب کے ساتھ دشمنی کرے گا نصارہ نے کہا ہے کہ جو خواب میں بندر کا گوشت کھائے گا وہ اپنی زندگی میں نئی نئی چیزیں پہنے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں بندر کو مارا وہ بیمار ہوگا اور پھر جلدی شفاہ پائے گا گھر میں بندر کا آنا دیکھا تو اس گھر میں کوئی عورت جادو کرے گی اور بندر کو اپنے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تو عورت کے ہاتھوں نقصان اٹھائے گا اگر خواب میں بندر کو جو پڑتا ہوا دیکھا تو سخت آفت آئے گی اور اگر بندر کو چوری کرتے دیکھا تو مال نقصان اٹھائے گا اور پرشانی میں مبتلا ہوگا بندر کا توفہ ملنا مال حرام کی علامت ہے اگر کمواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر کے ساتھ چل پھر رہی ہے تو یہ اس کے بے ہیائی کی راہ پر لگنے کی دلیل ہے اور اگر کمواری عورت خواب میں دیکھے کہ وہ بندر سے باغتی ہے یا اسے بغا دیتی ہے تو یہ اس کے شیطانی حملوں سے بچ جانے پر دلالت کرتا ہے اگر شادی شدہ عورت خواب میں بندر دیکھے تو یہ ایسے مرد کی علامت ہے جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے مگر خوف یا کسی موقع کی تلاش کی وجہ سے خاموش ہے اگر بہت سارے بندر اپنے ارد گرد گومتے مجود پائے تو یہ بد کردار اور زانی مردوں کی علامت ہے جو اس کے ارد گرد مجود ہیں خواب میں بندر کا شادی شدہ عورت پر حملہ اس کی بیماری پر دلیل ہے یا دوسری صورت میں ایسے بد کردار مرد کی نشانی ہے جو اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے سفید بندر معصومیت اور پاقیزگی کی علامت سمجھا جاتا ہے خواب میں سفید بندر دیکھنا ترقی اور بہتری کی دوڑ میں تگو دو کی علامت بھی قرار دیا جاتا ہے جبکہ بعض موبرین خواب میں سفید بندر کو کسی بظاہر بے ضرر دکھائی دینے والے مگر دراصل بہت خطرناک دشمن سے تعبیر کرتے ہیں خوابوں کی تعبیر کہ بعض ماہرین خواب میں کالا بندر دیکھنے کو بری علامت خیال کرتے ہیں اور کالے بندر کو وساد اور افراتفری کی نشانی کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کالے بندر کو ایسی شیطانی قوت کی علامت بتاتے ہیں جو کسی بڑی تباہی کا موجب بن سکتی ہے خواب میں بندر کا بچہ دیکھنا یا پکڑنے کے حوالے سے موبرین کا خیال ہے کہ ایسا خواب صحب خواب کی معصوم خواہشات کا آئینہ دار ہو سکتا ہے جیسا کہ صحب خواب کی کوئی ایسی محرومی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں عدورہ پن محسوس کرتا ہو آہر پہ آپ زلطماز سے ہمارے وضائف کملیات کو اپنے دوستوں اپنے چہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کرسکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو